بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو باب علمیں میں ہوں محمد فائق امین کیسے ہیں آپ سب امیدیں ٹھیک تھاک سکس فارد ربردست ہوں گے دوستو نائنٹین سکسٹی میں سٹیفرڈ یونیورسٹی میں بچوں کی ایک کلاس پر والٹر میشن نے ایک ایکسپیرمنٹ کیا سو بچوں کی کلاس میں جاکے اس نے سفید رنگ کی جیلی مارش میلو کا ایک پیکٹ کھولا اور ہر بچے کو ایک ایک جیلی دے دی پھر وہ واپس بچوں کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا یہ مارش میلو آپ کی ہے لیکن آپ نے اسے دس منٹ تک نہیں کھانا دس منٹ انتظار کرنے کے بعد جب میں کہوں آپ نے تب اسے کھانا ہے یہ ایک گیم ہے جو دس منٹ انتظار کرے گا اسے ایک ایک اور مارش میلو دی جائے گی جو اس کا انعام ہوگی کلاس میں بہت سے نگران ڈیوٹی پر موجود تھے جو سب بچوں کو اوبزرف کر رہے تھے اور نوٹ کرتے جا رہے تھے جیسے ہی والٹر میشن نے بات ختم کی ساتھ بچوں نے ریپ پر کھولے اور ٹک سے جالی موں کے اندر گیارہ بچے ایسے تھے جنہوں نے بات سنی اور پھر سے اپنے کام میں بیزی ہو گئے انہوں نے مارش میلو کو کوئی امپورجنٹس ہی نہیں دی بس اپنی سٹڈی میں بیزی رہے اور ایٹی ٹو بچے ایسے تھے جنہوں نے نہ مارش میلو کو کھایا اور نہ ہی اسے نظر انداز کیا انہوں نے ایک مارش میلو کے چکر میں پہلی مارش میلو نہیں کھائی اور نہ ہی وہ اس جالی سے اپنا دھیان بٹا سکے انہوں نے اپنی سٹڈی چھوڑ کے اپنی باتوں کا موضوع مارش میلو کو بنا لیا یہ وائٹ کلر کی ہے سنو تمہاری کس کلر کی ہے میری چھوٹی ہے تمہاری میری جیلی سے بری ہے کیا تم نے پہلے بھی یہ کھائی ہے اس کا ٹیسٹ کیسا ہے دس منٹ ختم ہو گئے والٹر میشن نے دیٹا نوٹ کیا اور ساتھ بچوں کو چھوڑ کے باقی سب کو ایک ایک اور جیلی بانتی اور چلا گیا تیس سال گزر جاتے ہیں نائنٹین نائنٹی میں دوبارہ والٹر میشن ان سو بچوں سے جو اب چالیس سال کے نوجوان انسان تھے راب کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے جو پہلے ساتھ بچے صبر نہ کر سکے وہ انتہائی ناکام اور بہترین زندگی گزار رہے تھے افلاس، تنگ، دستی اور ناکامیاں ہی ناکامیاں تھیں کوئی مجرم ہے تو کوئی نشئی ہے تو کوئی بھیک مانگ رہا ہے اب وہ ان گیارہ بچوں سے رابطہ کرتا ہے جنہوں نے انتہائی صبر سے وقتی فائدے کو نظر انداز کر کے ایک انویسٹمنٹ کی تھی وہ گیارہ بچے بہت کامیاب اور بھرپور زندگی گزار رہے تھے سب کے سب عالی عہدوں پر فائز یا کامیاب اور امیر ترین بزنس مین تھے پھر اس نے ان ایٹی ٹو بچوں سے رابطہ کیا جو صبر اور انویسٹمنٹ تو کر گزرے تھے لیکن یہ دس منٹ انہوں نے انتہائی بیچینی میں گزارے تھے یہ ایٹی ٹو موجوان ایوریج تھے کھاتے پیتے کماتے اور زندگی گزار رہے تھے اب تیس سال کے بعد وائلٹر میشن نے اپنی ریسرچ کو اس لائن پر ختم کیا کہ جس بچے میں دس منٹ سبر نہیں ہے وہ اپنی زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا کامیاب نہیں ہو سکتا دوستو عادتوں میں سبر پیدا کریں میرے اللہ کا فرمان ہے ان اللہم السابرین بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے سبر ایک ایسی عادت ہے جو انسان کو زندگی میں کامیاب ضرور کرتی ہے اور جو انسان وقتی فائدے پر دائمی فائدے کو ترجیح دے گا وہ کامیابی عزت اور شہرت کی پیک پر جائے گا انشاءاللہ دوستو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل باب این سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ریڈ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے بہت شکریہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ بائی بائی ٹاٹا